کالیج لائف ہر ایک کو ہی بہت پسند ہوتی ہے اور پھر اگر کالیج لائف یا فرینڈشپ پر مبنی ڈرامے دیکھنے کو مل جائیں تو ان سے اٹیشمنٹ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں فرینڈشپ یا کالیج لائف پر بڑھنے والے پانچ پاکستانی ڈراموں کے بارے میں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ایسا پاکستانی ڈراما ہے جو کہ کالیج لائف فرینڈشپ پولیٹیکس حب الوطنی اور رومینس پر بنایا گیا ڈرامے کی کہانی چار بہترین دوستوں کے گرد گھومتی ہے جو کہ کالیج میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور خوب مزے کرتے ہیں اور پھر ان چاروں کی پروفیشنل لائف تک کی دوستی نے دیکھنے والوں کے دنوں کو چھو لیا مصطفیٰ افریدی کی تحریر کردہ اور سیفی ایسن کی ڈائریکشن میں بڑھنے والا ڈراما سیریل اہد وفا میں آہد رضا میر، اسمان خالد بٹ، وہاج علی اور احمد علی اکبر نے مرکزی کردار نبائے جبکہ زارہ نور عباس اور علیز شاہ بھی اہم کرداروں میں شامل تھے ڈراما سیریل اہد وفا ہم ٹی وی پر اونئر ہوا ڈراما سیریل کالج گیٹ گرین انٹرٹینمنٹ پر چلنے والا ڈراما سیریل کالج گیٹ ایک ایسا ڈراما ہے جو آپ کو آپ کی کالج لائف کی یاد تازہ کروا دے گا کالج گیٹ اس لیے بھی خاص ہے کہ اس ڈرامے میں آپ کو روٹین سے ہٹ کے سٹوری اور کئی نئے ینگ اداکار دیکھنے کو ملیں گے ڈراما سیریل کالج گیٹ میں سٹوڈنٹ لائف کالج میں آنے والے بچوں کو مسائل اور خاص طور پر ایک خاص طبقے سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹس کے حالات و واقعات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں زرار خان، نتالیا کاسٹیلو، شاید خاکان شاہ نواز، ہینہ چودری، شجاہ اسد، نومان کہوت اور اسد چودری سمیت کئی بڑے اداکار شامل ہیں ڈراما سیریل ہم تم مومنہ درید پروڈکشن کے بینر تلے بننے والا ڈراما سیریل ہم تم ایک سپریٹ رومینٹک فیملی اور ہلکی پھلکی کومیڈی سے برپور ایک بہترین ڈراما ہے جس کی کہانی دو ہمسائے گھر میں رہنے والے بچوں کے گرد گھومتی ہے خاص طور پر آدم سلطان اور نہا کتب الدین جو کہ کلاس فرلو ہوتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے رہنے کی کوشش کرتے ہیں ڈرامے میں ان سب کی نوک جوک اور پھر دوستی نے دیکھنے والوں کے دل جیت لیے سائمہ اکرم چوہدری کی تحریر کردہ اور دانش نواز کی ڈائریکشن میں بڑھنے والا ڈراما سیریل ہم تم میں آہدرز امیر، رمشاہ خان، سارا خان اور جنید خان نے مرکزی کردار نبھائے اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل سنفے اہن، ناظرین آئی ایس پی آر اور سکھ سگما پلس انٹرٹینمنٹ کے مشتر کا اشتراکس بڑھنے والا ڈراما سیریل سنفے اہن، ایک سپر ایٹ فرینڈشپ پر مبنی ڈراما ہے جس میں چند ایسی خواتین کو دکھایا گیا جو مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں اور پھر پاک فوج کا حصہ بن جاتی ہیں ڈراما سیریل سنفے اہن، کولی لائف پر تو نہیں بلکہ فرینڈشپ پر بنایا گیا اور اس ڈرامے میں حب الودنی کو بھی دکھایا گیا امیرہ احمد کی تحریر کردہ اور ندیم بے کی ڈائریکشن میں بڑھنے والے ڈراما سیریل سنفے اہن میں کبرہ خان، رمشا خان، یومنہ زہدی، سجل علی، سارا یوسف اور دنانیر مبین سمیت کئی بڑے اداکار شامل تھے اور ڈراما سیریل سنفے اہن، اے آر وائے ڈیجیٹل پر آنئر ہوا ڈراما سیریل ایسی ہے تنہائی ناظرین سوشل ایشیوز پر مبنی ڈراما سیریل ایسی ہے تنہائی ایک ایسا ڈراما ہے جس کی کہانی کولی لائف سے شروع ہوتی ہے اور پھر ایک لڑکا اپنی کلاس پرلو کی کچھ نازیبہ پکچرز سوشل میڈیا پر دے دیتا ہے جس سے اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس ڈرامے کی سٹوری حقیقت کے قریب ترین ہے کیونکہ آج کر زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے لوگوں کے زندگیوں کو جہنم بنا دیتی ہیں ڈراما سیریل ایسی ہے تنہائی میں سمی خان، نادیا حسین اور سونیا حسین نے مرکزی کردان نبائے اور یہ ڈراما اے آر وائے ڈیجیٹل پر آنئر ہوا تو ناظرین یہ ہیں وہ پانچ بڑے پاکستانی ڈرامے جو کالیج لائف اور فرنشپ پر بنائے گئے تو آپ نے ان ڈراموں میں سے کون کون سے دیکھیں یا پھر آپ کا کوئی پسند دیدہ ڈراما ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں